مجھے چاہتا ہے ایک اور معایت آپ کے سامنے میں رکھیں حضرت ابو امار کہتے ہیں میں مشہور صحابی حضرت جابر ابن عبداللہ کے پاس آیا یہ مشہور صحابی ہے حضرت جابر یہ ان صحابے کرام میں سے ایک ہیں جن کو ایک ہزار سے زائر حضیز روایت کرنے کا شرف حاصل ہے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے حضرت ابو رہ رہا ہے انہیں کی صفت میں حضرت جابر ابن عبداللہ ہی ہے تو حضرت ابو امار کہتے ہیں کہ چونکہ اتنے بڑے صحابی تھے یہ حضرت جابر من کے پاس ایک مسئلہ کرنے کے لئے اور کہا کہ حضرت ایک مسئلہ پوچھتا ہے کہا کہ پوچھو کہا کہ بیجو کے بارے میں آپ یہ بتائیے کیا وہ شکار ہے بیجو ایک ہوتا وقب گوہ وہ تو جائز ہے یہ زب کے بارے میں نہیں گوہ کے بارے میں زبون یہ بیجو کے بارے میں انگریزیم اس کو بیجر بولتے ہیں بیجو بیجو کھانا کہی سا ہے کیا وہ شکار ہے شکار کر سکتے ہیں ابھی رکھے ہیں کہی رہے ہیں کہ کہاں اب کل تو آ کل ہوا کہاں وہ اس کو کھا سکتا ہوں کال کل کو کھا سکتا ہے اب کمانیے نگا اب آپ پوچھ رہے ہیں یہ بار آپ اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ Frei نے کہا کہا تب جا کے ان کی جو سوال کا سلسلہ تھا وہ ہوگا اس کا مطلب یہ کہ آنکھیں بند کر کے مان لینا کسی آدمی کی بات یہ مقام صرف رسول کا ہے رسول کے علاوہ کسی کی بات کو بھی چارو صحابی کی وہ آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا سارے کی تسلیم ہر آقینوں نے پہلے سوال یہ دیا کہ بجو شکار ہے یا نہیں انہوں نے کہا ہاں شکار ہے کہا کیا میں اس کو کھا سکتا ہوں کہہ رہے ہیں یہ بات آپ اپنی طرح سے کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ صلی 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 اللہ ص علامہ آنکھیں بند کر کے بلا چون چلا تسلیم کر لیا جائے چاہے وہ پیر ہو چاہے فقیر ہو چاہے امام ہو چاہے کوئی بھی ہو کسی بھی شخص کی بات کو بلا تحقیق تسلیم نہیں کیا جا سکتا اسی کا نام اتباع ہے